جہنم کی تکلیف کتنی زیادہ ہے اس کا عذاب کتنا بھیانک ہے کہ اس کے سامنے کوئی دنیا کی نعمت اور عیش و عشرت انسان بھول جائے گا چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام اشارت ہم آتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا کہ جو بہت ہی خوشحال تھا دنیا میں بہت ہی مالدار تھا ہر قسم کی نعمتیں اس کو حاصل تھی مگر یہ اللہ کی توحید سے دور تھا اللہ کی فنمبرداری سے دور تھا اس کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ میرے بندے بتا تجھے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف پہنچی وہ کہے گا اللہ مجھے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کو لے کے جاؤ اور جہنم کی ایک جھلک دکھا کر کے لاؤ جہنم میں ایک ڈکی لگا کر کے لاؤ اس کو جہنم کی ایک جھلک دکھا کر لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے بتا تجھ کو دنیا میں کبھی خوشی نصیب ہوئی ہے دنیا میں تُو نے کبھی خوشی دیکھی ہے کہے گا اللہ میں نے دنیا میں کوئی خوشی نہیں دیکھی ہے ناظرین ایکنہ آپ غور کیجئے کہ زندگی بھر خوش رہنے والا اور زندگی بھر عائش و عشرت کرنے والا شخص جہنم کے عذاب کے ایک جھلک دیکھنے کے بعد دنیا کے سارے آرام کو بھول جاتا ہے کتنے ہمارے بھائے ایسے ہیں کہ دنیا کے زندگی کے لئے آخرت کو بھولا دیتے ہیں دنیا کے زندگی کے لئے جہنت کو بھولا دیتے ہیں دنیا کے زندگی کے لئے جہنم کو بھولا دیتے ہیں یہ بہت پڑی تکلیف کی